یہ پریکٹس میچ تو آپ کے اوپر بھی ہوتا نا آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے اب آپ سے پوچھا گیا ہوگا پاکستان ٹیم سے بھی مثال کے طور پر پاکستان ٹیم بھائیت تھی جس نے پریکٹس میچ نہیں کھیلے تو ان سے پوچھا گیا ہوگا ایسا میں مان نہیں سکتا ہوں کہ ان کو بولاوگا نہیں بھائی آپ بغیر پریکٹس میچ کے ڈیریک مین میچ کھیلیں تو انہوں نے خود بولاوگا ہیکٹک ٹور سے آ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے پریکٹس زیادہ کریں میچ سے بہتر ہے پریکٹس تو اس لیے اب واپس آ کے پریکٹس ہی کر رہے ہوں گے نا کیم بھی لگ رہا ہے کراچی میں پتا ہے نا آپ کو اب پریکٹس ہی کریں گے واپس آ کے دیکھیں چیزیں بہت ساری اناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہا ہے اب جب تک کوئی چیز سامنے ریلسٹک اس پر نہ آ جائیں لیکن ابھی تک آپریشن نہیں ہوا لوگ بڑے منتظر دے کہ گلدستہ لے کر جائیں آپریشن سرجری ہوگی اور آیادت کے لیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک دیکھیں بھا یہ پاکستان کا دستور رہا ہے اور جھاک کی طرح چیزیں بیٹھ گئی مین چیز یہ ہے کہ ابھی تک ہم اور آپ یہ چیز پہ نہیں بہت سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا نا اور ہونا ہے پریس کونفرنس تو ہونی ہے نا تو اس کا تو انزار کرنا پہ نو جون کو ہارے تھے ہم انڈیا سے آج بائیس جون ہو گئی تیرہ دن تو ہو گئے اور آٹھ دن ورلڈ کپ ختم رہنے میں ہونے میں رہ گئے ورلڈ کپ انتیس جون کو ختم اب مجھے لگرہ ٹائرڈی ٹیم آناؤنس ہو جائے گی اس کی وہ جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ تو آگست میں ہے نا ابھی تو جون چلا ہے جلا ہے کیم پیم کراچی میں کر رہے ہیں نا آخر جو برسرے روزگار لوگ ہیں ان کو بھی تو اپنی روزگار حلال کرنی ہے نا اس لیے کیم پیم لگے گا اصل مسئلہ یہ اقبال بھائی آپ وہی انڈ پہ وہی بوٹم آتا ہے کہ جب تک کچھ وہاں سے آنا جائے جواب بوٹ سے آپ اس کے بغیر کیسے بات کر سکتے ہیں کہ یہ چیز یوں اسٹیپ اٹھا ہم کچھ ہوگا کہ ہوگا کیا ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ پوچھ رہی اس طرح میں بھی ایک ایک سوچ ہے کہ کیا ہوگا اور یہ پورے پاکستان میں ایک لہر ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ اسٹیٹمنٹ بڑی تھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ سرجری میجر سرجری ہمیں پتا ہے کیا ہوا یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے ساری فکر میں بیٹھے ہیں سب انتدار میں بیٹھے ہیں کہ کب یہ در کے ہمارے مریض کہیں اور ان کی طبیت نہ خراب ہوگا اس لیے ابھی آپریشن نہیں ہو رہا بات میں ہوگا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی بارکم اسلام کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر محمد عیوب عرض کر رہا ہوں لاہور سے کیسے ہیں آپ دونوں ٹھیک آگے صرف بلکل ٹھیک ہوں عیوب صاحب کیا کہنا چاہیں گا آرچہ سر میں صرف پاکستانی عوام سے میرا ایک تو یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ پہلے مش بول ہکے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ جی وہ بڑا سلو کھیلتے ہیں اور ہوتا یہ تھا کہ وہ جب آؤت ہوتے تھے تو پیچھے پوری لائن لگ جاتی تھی اب ہم کس کے پیچھے پڑے ہیں عیوب صاحب ابھی ابھی پوری کونگ ہے وہ بابا آزم کے پیچھے پڑی بھی ہے ابھی آپ کو لی کا رنس دیکھ لیں کہ پانچ میشنوں نے کتنے کی ہیں اور بابا اگر آؤٹ ہوتے لیکن آج اس نے جو سہتیس رنس کی ہے تین چھکے مارے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ لگ رہا ہے فارم میں ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے نا آؤٹ ہو جاتا ہے ٹیم کے لیے آؤٹ ہو جاتا ہے وہ جی جی وہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے میں صرف یہ ارز کروں گا کہ بابا آزم کے علاوہ مجھے تو پوری ٹیم میں کوئی ایسا بندہ نظم نہیں آرہا کہ دس بندہ مل کے بھی جو ہے وہ بابا کے برابر جائے وہ سکور کرنے میچ جتوائے گا کون میچ یہ بتائیں چلیں اسکور کو چھوڑ دیں دیکھیں جی گیارہ کی ٹیم ہے تو گیارہ میں نمبر ون کون ہے نمبر ون جی میں تو بابا کوئی کہوں تو پھر میچ کون جتوائے گا دیکھیں ہر کسی کا ہے نا گیارہ بندوں میں سب کا اپنا اپنا ایک جو ہے نا وہ رول ہے ٹھیک ہے چلیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اور کیا کہنا چاہیں گے اور 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 میرا صرف یہ ہی ہے کہ جی جس طرح سے پچھلی دفعہ ورلڈ کپ میں ہو تھا کہ پوری ٹیم نہیں بنائی تھی ابھی میرے پاس ہمارے پاس شہر ایک بینے کا ٹائم ہے بنگلہ دیش نے آنا ہے میرے ایک سجیشنی پی سی بی کو یہ ہوگی کہ پوری نئی ٹیم بنائیں ٹھیک ہے اور اس کو پہلی بھیجیں اور اس کو تیار کریں اور اس کا کپتان کسے بنائیں کپتان بھی کوئی نیا ہی ہو چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا جب ان سے سوالات بینے کیے تو گھومنے لگ گئے لیکن وہ یہ کہتے ہیں اب نسیم شاہ کا اٹس ٹو ارلی کیا کہیں گے نسیم نے کہیں گے کپتانی نہیں کی ہے دومیسٹک میں بھی کہیں نہیں کی اور وہ بیچارہ خود اپنی ری ایپ سے آیا ہے بیچارہ ابھی وہ لگا ہے اس پر لوڈ ڈال دے گے اس کی پرفارمنس بھی خراب ہوگی اور دوسری بات یہ کہیں کی ہوتی ہے نا اب شاہین تھا اس نے فرنچائز سے کیوئی روز آ رہے ہیں تو کئی نہ کئی ہیں اب بلکل یہ آپ نئے کو بنا سکتے ہیں مگر آپ پھر وہی والی بات ہے کہ کس کو بنائیں گے یہ بورٹ کے اب سوچ کیا ہے سہود شکیل نظر آتا ہے اس لائے سہود شکیل ہے سلمان علی آگا کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی اس طرح کی پلائی وائیڈ بال میں شان مسود نہیں آسکتے واپس دیکھیں شان مسود کافی کیونکہ دیکھیں شان مسود نہ دیکھیں اور وہ ایسا پلائی ہو سکتا ہے وہ تینوں فارم کا بن جا لگ رہا ہے مجھے بھی یہ لگ رہا ہے دیکھیں اس نے کھیلی تینوں فارم ہے پرفارم وہ کرتا ہے کنسسٹنٹ ہے سپر فٹ ہے فٹ نہیں ہے سپر فٹ ہے ابھی دی ہنڈر میں بھی پرفارم کر رہا ہے ٹورز کرکٹ اس کا اٹیٹیوٹ بھرلینڈ ٹورز کرکٹ کے علاوہ آؤٹسائیڈ دا کرکٹ اس کا بہترین اٹیٹیوٹ تو ایسے پلائی کی ٹیم کو ضرورت ہے اور جو لے کے چلے پھر جو لے کے چلے موٹیویشن اور موٹیویشن کپتان خود موٹیویشن ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات وہ سپر فٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے اگر چند فٹس پلائی نکالیں نا تو ان میں سے وہ ایک ہے تو حفیظ صاحب تو کہتے تھے کہ پاکستان کے پلائیس کے فٹنس تیسٹ ہی نہیں ہوتے تو وہ سپر فٹ خود ہی اپنی محنت کر کے ہوا ہے نہیں وہ تو اپنی محنت کرتا تو باقی سو رہے تھے باقی سو رہے تھے ڈرسنگ نوم میں آفی صاحب فرماتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا دیکھ کے بولا یہ اب وہ جانتے ہیں اور وہ دھکی چھپی باتیں کرتے ہیں ریلوے سٹیشن پہ گئے تھے وہ سو رہے تھے وہ کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی انٹرویو میں کچھ بولتے ہیں کبھی ویڈیو کال میں کچھ بولتے ہیں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ٹیوٹر پہ کچھ چلنا ہے ملک کچھ سمجھ نہیں آرہا ابھی پی سی بھی انہوں نے آفر کر دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا یہی تو ایک سوال ہے اگر آپ نے اتنی ساری پروپلمز دیکھی تھی تو آپ پی سی بھی کو انفارم کرتے آپ بولتے بھائی یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں جو ان کا دستے راز تھا نا وہ ان سے آنکھیں بدل گیا آپ بتائیں کون تھا مجھے اتنا مجھے پتا ہوتا تو پتا ہے خرم کون تھا ان کا دستے راز جو خود ساری پہ شورٹ کے لئے شروع کر دیا حفیظ صاحب کو پیچھے کر دیا اب دیکھیں بوٹم لائن یہ اقبال بھائی کہ نا انسان کو نا ایسی چیزیں کرنی چاہیے کل کو آپ کو جب سامنا کرنا پڑے نا تو شرمندگی نہ ہو صحیح کہہ رہا ہے اگر آپ تھے ان کو خود فض گئی انہوں نے بولا پانچ لڑکے اپنے بھائی ایک کا مشکل ہے پانچ لڑکے آپ نے بولا ایسا نہیں چلے گا اچھا دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں آج مجھے میسیج آیا نوید اکرم چیما صاحب کا وہ پرگرام دیکھ رہے تھے اور ہم نے آپ نے ان کے حوالے سے جو پوزیٹیو بات کی انہوں نے شکریہ ادا کیا اور واقعی میں وہ اس قابل تھے نہیں انہوں نے جو کی میں نے وہ بتایا کوئی بٹرنگ نہیں کی ان کی منیجرنگ میں میں نے دو ٹور کی ہیں اور انہوں نے جو کیا میں نے وہ بتایا ہے وہ جس طرح ڈریسنگ روم میں بیٹھتے تھے لڑکوں کو پورا میچ دیکھتے تھے وہ ان سے آپ ہمیں نہیں پتا ہو کہ کوئی بول ہم سے میس ہو جائے گی فیملی کو انٹرٹین نہیں کرتے تھے اس مینیجر کی طرح نہیں بتائیں نا آپ نہیں دیکھیں میں جس ٹور پہ گیا اس پہ فیملیز نہیں تھی جو یہ دو جن ٹور پہ دو مینیجر تھے میرے اس میں فیملیز نہیں تھی اور یہ بیٹھے انہوں نے جو مینیجرنگ کی تھی ہم ایک بیسٹڈی سٹور پہ گئے پھر ہم آگے اس پہ نیوزیلینڈ والے پہ گئے تو وہاں پہ جو چیز ہوئی وہ میں نے آپ کے پرگرام میں بتایا اور یہ باقی اپریشیٹ کے قابل ہیں ہم مزید بات کریں گے لیکن اس وقت ہم جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن میں ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد ٹیسٹ کرکیٹر خورم منظور کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے آپ کی ٹیلی فون کاؤز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز ویلکم بیک آفٹر دہ بریک آپ دیکھ رہے ہیں جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن آج بھارت کا اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا توقع کی جاری تھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم بھارت کو ٹف ٹائم دے گی جس طرح سے دو ہزار بائیس کے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں بنگلہ دیش نے ٹف ٹائم دیا تھا اور بھارت کی جانب سے روحیت شرمہ وہ واحد کھلاڑی ہیں جو دو ہزار سات نو دس بارہ چودہ سولہ اکیس بائیس اور اب دو ہزار چوبیس کا ورڈ کپ کھیلے ہیں اس طرح سے بنگلہ دیش کی جانب سے شٹیب الحسن وہ واحد کھلاڑی ہیں جو دو ہزار سات سے لے کر اب تک جتنے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ ہوئے سب کھیلے لیکن آج بھارت نے بنگلہ دیش کو ارا دیا خورم اگر ہم بھارتی ٹیم کی بات کریں بیلنس ٹیم نظر آ دیا آپ کو بھارت میں یا کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو فلاو نظر آ دیا نہیں 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 دیکھے دیکھے ہونیسلی بات کی جائے ان کے جو باکسز ہیں اوپنر میڈل آرڈر لور آرڈر آل آرانڈر ہٹر وہ سارے باکس کلک ہیں اور سب سے اچھی چیز جو ہے نا ان کی روید جو کپتانی کر رہا ہے نا سر اس نے آج بھی جو بھمرا کو یوس کیا ہے نا بڑا اچھے طریقے سے اس کی کپتانی کا بڑا ڈیفرنس ہے ابھی تک جو دیکھ رہا ہے دوستی آری کو ترجیح نہیں دیتا ہو دیکھیں بھا ملک سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تو یہ ماننا تو وہ اس کی کپتانی میں الگ دیکھتا ہے اور ابھی تک جتنے میچز کھیلیں اس میں اس کی سمارٹ کپتانی دکھئے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اس کی کپتانی کو صحیح اس کے پلئر ثابت کر رہے ہیں جس کو جہاں وہ کھلاتا ہے مثال ہے آج جو پانڈیا نے بیٹنگ کی ہے بہت پوری پورا آئی پی آل اس کے اوپر کریٹی سائز چلا تھا مومبائی فلانا ہار گئی گئے فارم میں نہیں ہے فلانا